بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم کولیکشن تو جی فرنڈز آج ایک اور زبدہ یونیک اٹرزین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں الحمدللہ آر ریڈی یہ اٹرزین بنا چکا ہوں لیکن بہت زیادہ دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ یہ اٹرزین سر ہمیں تھوڑا سی ڈیفرنٹ ٹیکنیک کے ساتھ ہمیں کالر پہ اپلائے کرنے کا طریقہ کار سکھایا جائے تو آج انشاءاللہ ہم ڈیفرنٹ ٹیکنیک کے ساتھ یہ زبدہ سوڑ یونیک سا اٹرزین آپ کو بنانا سکھائیں گے ویڈیو کو کسی بھی پوائنٹ پہ آپ نے سکپ نہیں کرنا ہم نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کیا ہے کہ یہ زبدہ سوڑ یونیک سا اٹرزین جو کہ دیکھنے میں قدرے مشکل لگتا ہے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سکھایا جا سکے تو آج ویڈیو بہت سپیشل ویڈیو ہے تو آج کی زبدہ سی ویڈیو کے لیے آپ جلدی سے لائک کر دیجئے تاکہ ہماری حسنہ افضائی ہو سکے تو جی فرنڈز بڑھتے ہیں آج کے زبدہ سی سیشن کی تھا تو سب سے پہلے میں آپ کو پتاتا چلوں یہ سٹپ میں نے دو طریقوں سے بنانا آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے آج یہ دوسرا ہمارا طریقہ ہے پہلا طریقہ میں اس وقت آپ آئے بٹن میں بھی دیکھ رہے ہیں اور لاسٹ میں میں اینڈ سکرین میں بھی اس کو انکلوڈ کر دوں گا وہ دیزائن بین پہ ہم نے اپلائے کیا تھا یہ اس طریقے سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو فنشنگ ہے اس طریقے سے آئے جیسا کہ ہمارا کارٹن ریڈیو نے کے بعد کارٹن ٹائپ ہمارا فیبرک نظر آنا چاہیے یہ واشنگ ویر ہے اور واشنگ ویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اس کو کارٹن کی طرح ڈھال لیا ہے تو اگر یہ اس طرح خوبصورت اس کی آپ فنشنگ لائیں گے تو آپ کا یہ ڈزائن بہت اٹیکٹیو اور یونیک لگے گا یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا سکتے چلوں ہم نے کارنر پہ اپنے نارمل تھریڈ کے ساتھ یہاں پہ سلائی لگا کے اس کو لاک کر لینا ہے جبکہ جو دوسرا میں نے میتھر آپ سے شیئر کیا تھا اس سے ہم نے سٹرپ نکالی تھی تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ طریقہ بھی بہت زبردست اور یونیک ہے اس سے آپ کو ریزلٹ تو کافی اچھا ملے گا انشاءاللہ اس ٹرپ آگے چل کے میں آپ کو بنانا بتاتا ہوں یہاں پہ دو کلر کا کنٹراسٹ میں ہم نے ریشمی تھریڈ یوز کی ہے تاکہ ہمارا یہ ڈزائن اٹیکٹیو لگے اس کی جو لک ہے وہ زبردست لگے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا سکتے چلوں یہاں پہ ہم نے جو فاسٹ کلر لیا ہے اس کی ہم نے دو سلائیاں یہاں پہ لگا لینی ہے میڈل میں اور سینٹر میں ہمارا جو جنون کلر ہے وہ ہم نے یوز کر لینا ہے اور اگر یہاں پہ آپ زیادہ سلائیاں لگانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں اس تک ایسی آپ کی ڈبل لائنز لگ جائیں گی اور درمیان میں آپ نے جو آپ کا جنون کلر ہے اس سے لیٹڈ اگر دھاگا لگا لیں تو یعنی کہ آسانی سے اگر بتایا چاہتے ہیں آپ نے ایسا کنٹراسٹ اجیسٹ کرنا ہے کہ آپ کا ڈزائن دور سے اٹیکٹیو لگے تو یہ اب آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ اپنی فیبرک کے مطابق اس کو ڈھال سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ میرا کمبینیشن بن چکا ہے نیچے بے شک آپ سمپل دھاگا ہی رہنے دیں اوپر ہی جسٹ آپ ریش مینیل کی یوز کر لیں تو آپ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹ کم یہاں پہ ہم نے پٹی لیا ہے آپ نے جتنی بھی پٹی لینی ہے اس کا ہاف کر لینے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آدھا انچ اور ایک پوائنٹ یہاں پہ رکھا ہے ایک پوائنٹ سے مائنر سے میں نے زیادہ رکھا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اس طریقے سے ہمارا جو سینٹر جو بھی آپ کا سینٹر آتا ہے یہ ٹوٹل آپ کی جتنی بھی پٹی ہے اس کا آپ نے سینٹر کر لینے اگر آپ سوا انچ لگاتے ہیں تو آدھا انچ اور ایک پوائنٹ آپ نے رکھ لینا ہے تو یہاں پہ اب ہم بالکل سینٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹس اس طریقے سے یہ ہماری سٹرپ بینڈ ہوگی میں کوشش کروں گا بہت آسانی کے ساتھ اس کو آپ کو بنانا اس کو بینڈ کرنا بتاؤں لاس ویڈیو میں بہت سے دوست میرے پرشان ہوئے تھے بہت سے سٹوڈنٹ پرشان ہوئے تھے یہاں پہ ہم نے سوائی دیڈنگ کے قریب یہاں پہ ہم نے گیپ چھوڑ لینا ہے جو کہ ہم نے کالر اٹیچ کرتے وقت ہمارا کٹنگ میں جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے اس کو بینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں رائٹ سیٹ پہ ہم نے اس کو ٹرن کیا ہے اور واپس ہم اس کو لے کر آئے ہیں اپنی طرف اور ہماری یہ جو سلائی لگ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اس کی جڑ میں لگ رہی ہے تھوڑت آگے چل کے میں اس کو مزید زوم کر کے آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ آپ کو سمجھ آسکے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے بینڈ کیا ہے رائٹ سے میں نے لیفٹ کی طرف اس کو بینڈ کیا ہے اور پھر اوپر سے میں نے اس کو نیچے کی طرف لے آئے ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو بینڈنگ ہے اس طریقے سے ہو چکی ہے اب یہاں سے ہم نے پھر لیفٹ سے رائٹ کی طرف اس کو بینڈ کیا ہے اور پھر ہم نے اس کو اپنی طرف لے آئے ہیں یہاں پہ فرنس میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں میجر جو ٹیکنیک اس میں یوز کی گئی ہے کہ ہمارا جو ٹوٹلی جو فوکس تھا وہ ہم نے اپنے کورنرز پر رکھا ہے جو ہمارا شارپ پرن ہے جو ایج ہے ہمارا یہ ہمارا بالکل شارپ ہونے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ٹوٹلی جو فوکس ہے میرا بالکل اس جو نوک ہے تکونی نوک ہے اس کو میں نے شارپ کرنے کی کوشش کی ہے یہاں سے یہ جو ہماری بینڈنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل آپ نے سیدھی رکھنی ہے اور نیچے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہم نے لگائے ہیں سینٹر کے آپ نے ان کو فالو کرنا ہے تاکہ یہ جو آپ کا ڈزین ہے یہ میڈل میں بنے اور یہاں پہ آپ اس طریقے سے بھی جج کر سکتے ہیں جو آپ کی نوکس ہیں وہ آپ کی رائٹ اور لیفٹ میں آپ کا جو کورنر ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے اگر آپ یہاں پہ اپنی آئرنگ کی ملز سے اپنی لی آؤٹ کمپلیٹ کریں گے یہ آرزی لی آؤٹ میں نے اس لیے کی تھی کہ مجھے جو ایج ہے وہ نظر آسکے اور میں اپنے ڈزین کو یہاں میڈل پہ ایجسٹ کر سکوں یہ جو سلائی ہے وہ آپ نے بالکل سینٹر میں جا کے لگانی ہے تاکہ آپ کی یہ سلائی نظر نہ آنے پائے اور اسی طریقے سے آپ اپنے ایج کو فوکس کرتے ہوئے اس کے شارپپن کو فوکس کرتے ہوئے آپ نے اپنے ڈزین کو نیچے کی طرف لیتے آنا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنی لمبائی کا خصوصی دھیان رکھنا ہے یہاں پہ یہ میں فل سوٹ یعنی بڑا لیندھ وائز بنا رہا ہوں تو تقریباً کمپلیٹ ہم دس انچ پر یہاں پہنچے ہیں ہم نے تقریباً اس کو تیرہ انچ پہ لے کے جانا ہے تاکہ ٹھوکے تک کم از کم ہمارا یہ ڈزین ہونا چاہیے آپ اس کو کمپلیٹ نیچے کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن لاسٹ پہ آپ کو اس کو سٹاپ ضرور کرنا پڑے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہی بیننگ آپ کی ٹھوکے کی جگہ پہنچے گی تو آپ کا ٹھوکہ بہت بھاری ہو جائے گا جو کہ پھر مناسب نہیں لگے گا آپ کی فنشنگ نہیں آئے گی یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیٹ سے دو انچ کا جو پیس ہے اس کو اگنور کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دوسرا جو ہمارا پورشن تھا اس پہ بھی سلائی لگا کے یہاں پہ گرا کر دیا ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارا ٹھوکے کی سیڈ پہ سیڈ تھی اس کو بھی میں نے اسی طریقے سے تھیڈ نکالتے ہوئے لاک کر لیا ہے تاکہ میری جو لک ہے وہ پرفیکٹ رہے یہاں پہ الحمدللہ ہماری جو اور ڈیزائننگ کی لک ہے وہ آپ کے سامنے اُبھر کر آ چکی ہے انشاءاللہ آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو یہ زبدہ سو یونیک سا ڈیزائن آپ کو بہت خوبصورت محسوس ہوگا اب بڑھتے ہیں اپنے میجر کالر کی طرف تو کالر پہ بھی ہم نے یہاں پہ لے اوٹ کرنی ہے سب سے پہلے ہماری مین جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ لے اوٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو کالر کا میڈل ہے وہاں سے اس کی میئر میں ٹکار لینی ہے اور دو پوائنٹ آپ کا جو ہمارے نوک ہے اس سیڈ پہ آپ نے اس کو گرا کے رکھنا ہے کیونکہ جب ہم بین اور کالر کو آپس میں جوائنڈ کریں گے تو ہمارا تقریباً ایک پوائنٹ یا سوا پوائنٹ ہمارا یہاں پہ بینڈنگ میں سٹیچنگ میں چلا جاتا ہے تو تھوڑا سا آپ نے اس کو گرا کے رکھنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے یہ ہماری میئر میں ٹھرو آؤٹ ہونی شایئے یہ اس دیکھے سے آپ اس کو اجز کر سکتے ہیں میں ذرا اس کے جو کالر ہوتا ہے اس کی چڑھائی بہت کم ہی رکھتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ بینڈنگ میں پھر اس کی جو فنشنگ ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے دھلائیوں کے بعد یہ اس کی جو لک ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی نوک جو ہے وہ کم رکھیں گے یعنی ڈیڑ دو انچ اپنی پسند کی مطابق رکھیں گے تو آپ کی جو نوک ہے وہ زیادہ بینڈ نہیں ہوگی عموماً جو ہماری نوکیں آتی ہیں وہ ڈھائی انچ یا پونے تین انچ تین انچ تک بھی ہوتی ہیں یعنی جتنا بڑا کالر ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی نوک ہوتی ہے بعض نوک تین انچ پہ پی جاتی ہیں جو کے بعد میں بینڈ ہو جاتی ہیں تو اس لئے آپ نے جتنی کم نوک رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بینڈنگ کا ایشیو نہیں آئے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا ڈیزائن ہے وہ میں یہاں پہ کمپلیٹ کرتا جا رہا ہوں لیکن جو میری لے آؤٹ ہے میں نے اس کو اپنا سینٹر میں ہیٹ کی ہوئے تاکہ جو یہ کرو بنا ہوا ہے کالر کا اس کو بھی میں فالو کرتا جاؤں اور میری جو ڈیزائننگ کی لک ہے وہ اسی کرو پہ اور اسی شیپ پہ آئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا جو فوکس ہے وہ اپنے کارنرز پہ رکھو ہے اس کی شاپنس پہ رکھو ہے اور یہاں پہ میں نے مینج کرنا ہے کہ میں نے کہاں سے اپنا پوائنٹ سٹارٹ گیا تھا وہاں ہی پلا کے میں نے اس کو اینڈ کرنا ہے تو یہ جب آپ پیکٹس کریں گے تو آپ کا یہ انشاءاللہ ٹائمنگ سیدھی ہو جائے گی تو اس طرح کسی ہمارا الحمدللہ یہ ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے کوشش کرنے آپ نے نیچے سے اگر سٹارٹ کیا ہے تو اب ہم نے اپنا کالر کمپلیٹ کر لینا ہے کالر بنانے پہ میں نے بہت ڈیپلی ویڈیوز آپ دوستوں کے لیے اپلوڈ کی ہوئے ہیں چینل پہ آپ جا کے ہماری پلیلیس سے بھی ان کو وائز کر سکتے ہیں اور یہ کالر بنانے کا آسان طریقہ سیکھ سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں اس سٹرپ کی طرف تو میں نے سٹرپ کیسے بنایا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل دیتا ہوں آپ کو چار انچ وٹس میں میں نے لانگ ایک سٹرپ کٹ کی ہے مختلف علاقوں میں یا بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ پانی ٹیپ بھی اس کو بولتے ہیں کیونکہ پیسٹ ہونے کے بعد یہ بلکل زم ہو جاتی ہے فیبرک کے اندر بلکل زیو ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ فیبرک کو آپس میں جوائنٹ کرنے کے بعد یہ خود ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس کو پانی ٹیپ بولا جاتا ہے تو اس کی جو لک ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے تو یہ ایزیلی مارکیٹ میں اویلبل ہے اگر آپ کو کھلی نہیں ملتی یعنی ساٹھ انچ بر میں نہیں ملتی تو آپ ایک انچ کا رول لے کے بھی اپنا یہ ڈیزین بنا سکتے ہیں اور اگر پاکستان میں آپ یہ حاصل کرنا جاتے ہیں تو ہمارے ویٹسپ نومر پر ہم سے رابطہ کر کے بھی بزر یا ٹی سی ایس گھر میں بیٹھ ہوئے منگوا سکتے ہیں اس کی لینٹھ کی اگر بات کیجئے سٹرپ کی تو میں نے انتیس سڑ انتیس انچ یعنی ساٹھ انچ کے راؤنڈ آباؤٹ ہم نے یہاں پہ یہ ڈبل سٹپ لی ہے یعنی سنگل ہمارا یہ پیس تھا ساٹھ انچ لمبائی میں اور چڑائی جو اس کی ہے وہ ہم نے چار انچ رکھی ہے تو سیم ایز ایٹ ہماری جو پیپر فیوز ہے جو ہماری ٹون انٹیپ ہے وہ بھی ہم نے چار انچ ہی لی ہے اور لینٹھ ہم نے اس کی بھی ساٹھ انچ ہی لی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو پتا دیا چلوں آپ نے اس طرح سے اس کو بینڈ کر کے نیچے کی تفلیان ہے اور ویسے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیبرک کو ہیٹ دیں اور جسٹ پیپر فیوز کو اس کے اوپر رکھیں لیکن میں نے اس پروسیجر کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں اس پر کامیاب نہیں ہو سکا تو ہلکا ہلکا آپ نے ہاتھ رکھتے ہوئے بلکل آئرن کو ٹیچ کرنا ہے تو یہ جو آپ کی ٹون انٹیپ ہے یہ فیبرک کو پکڑ لے گی تو یہ میرے ساتھ سے تو اس کا بہت ایزی میتھڈ تھا ہلکا ہلکا بلکل آپ اس کے ایج جو ہیں وہ چپکائیں اور کوشش یہ کریں کہ بلکل آپ کا فیبرک جو ہے وہ سیدھا رہے کسی جگہ پہ بھی آپ کی لوز پن نہ رہے تاکہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ آئے یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ دو دو انچ پہ آپ نے یہاں پہ نشانات لگا لینے اور ان نشانات کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنی کٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینے ہیں دو انچ کے آپ نے نشانات لگاتے ہوئے اپنے جو سٹپس ہیں ان کو سینٹر میں سے میڈل میں سے کٹ کر لینے ہیں لی آؤٹ جو ہے وہ آپ نے ہنڈر پسٹن فالو کرنی ہے چار انچ ہماری ٹوٹل وٹت ہے تو دو دو انچ کے ہماری یہ دو پیس بان جائیں گے جو کہ ایک پٹی پہ اور ایک کالر پہ یوز ہوگا یہاں پہ ایک انچ پہ ہم نے سینٹر کر لینے ہیں یہاں پہ اپنی سٹپ کا اور یہ اس طرح سے آپ بلکل ایک انچ پہ اپنا نشان لگا لیں یہاں سے اب آپ کا جو نیسٹ ٹیپ ہے آپ نے بینڈنگ کر لینی ہے اپنے ایک انچ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ہلکی ہلکی سی آئرن آپ نے اس کے ساتھ ٹیچ کرنی ہے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پیپر فیوز آپ کے فیبرک کو پکڑ لے گی اور یہ جسٹ آپ نے آرزی اس کو کرنا ہے اس کی جو فائنل فنشنگ ہے ہم فائنلی بعد میں کریں گے اگر آپ کے تھریڈز نکر رہے ہوں کارنس سے تو ان کو ساتھ ساتھ آپ نے ریموو کرنا ہے نہیں تو آپ کی جو فنشنگ ہے اس میں تھریڈ آ گیا تو آپ کا جو آپ کی جو لک ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اس طریقے سے آپ نے ایک جو سیڈ ہے وہ ہماری ہاف انچ اس طریقے سے بینڈ ہو جائے گی آدھا انچ ہماری بینڈنگ ہوئی اور پیچھے آدھا انچ ہمارا رہ جائے گا ٹوٹل ہم نے ایک سیڈ پہ ایک انچ رکھا تھا تو ٹوٹل جو اس کی ہماری ویٹت ہے وہ دو انچ ہے اب اسی طریقے سے دوسری سیڈ کو اندر کی طرف بینڈ کر کے ایک انچ جو ہم نے نشانات لگائیں ان کے ساتھ آپس میں جوائنٹ کا لینا ہے ملا لینا ہے یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ میرمنٹ پہ آپ نے لازمی فوکس رکھنا ہے آپ کی جو میرمنٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کی جو سٹپ ہے وہ ایک تو سٹیٹ بنے اور اس کی جو لک ہے وہ بھی متاثر نہ ہونے پائے تو یہاں پہ ہم اس کو اس طریقے سے آپس میں سیدھا کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم ہلکی ہلکی آئرن اپلائے کرتے ہوئے اس کی جو لک ہے وہ بھی پرفیکٹ کرتے جائیں گے اب فرنڈز فائنلی ہمارا جو سٹپ ہے ہم نے یہاں پہ اپنی سٹپ کو میڈل کر لینا ہے تو ایک سیٹ سے ہم نے سیدھا کرنا ہے اور پھر دوسری سیٹ سے ہم نے ٹرن کرتے ہوئے اپنی اس سٹپ کو اس طریقے سے آپس میں میڈل میں جوائنٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز کہ میری پوری کوشش ہے کہ یہاں پہ میری جو سٹپ ہے وہ بالکل سیدھی رہے میں نے کسی جگہ پہ کھینچہ تانی نہیں کی سمودھ ہاتھ یوز کی ہے تاکہ یہاں پہ کسی جگہ پہ میری پوائنٹ پہ سلوٹ نہ آئے اور میری جو سٹپ ہے وہ فنشنگ میں بن سکے تو الحمدللہ یہ دیکھئے اس طریقے سے ہماری نرم ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نے اس سٹپ کو کمپریٹ کر لینا ہے اور اس کی جو فائنل لک ہے اس کی دونوں طرف پہ آپ نے اس طریقے سے آئرن اپلائے کر لینی ہے تاکہ آپ کی جو لک ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو سکے آپ اس جگہ پہ اگر آپ کے پاس پیپر فیوز ایٹون ون ٹیپ نہیں موجود تو آپ سمپل بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو فنشنگ ہے وہ مزید بڑھ جائے گی الحمدللہ یہ دیکھیں ایٹون ون ٹیپ کا جو کمال ہے کہ ہمارے فیبرک کو مزید اس نے صفائی دے دی ہے اور فائنلی اگر ہماری پٹی اور کالر کی بات کی جائے تو اس قسم کی ہماری جو لک ہے وہ اُبھر کر آ جائے گی انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ بہت زبدست ٹیکنیک پر مبنی تھا اس طریقے سے اگر آپ کا کالر کی لک اگر آپ دیکھیں تو بہت بہت یونیک سی اور بہت اٹیکٹیف سی لک ہے جو کہ بہت زبدست لگی کسی بھی ایج پر آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا ڈیزائن آپ کو فرنڈز کیسا لگا ہے ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں آپ نے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی ضرور کرنی ہے اور اگر آپ کو آج کا ہمارا سیشن پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیا کیجئے تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو سکے اپنی زندگی سے جڑے اپنے پیروں کا بہت زیادہ خیار رکھیے گا آپ کا دوست و بکر آپ سے چاہتا ہے اجازت سہنے رب دے حوالے